کہ بلوچستان سے جو علیدہ ہونا چاہتے ہیں جو بلوچستان علیدہ کرنا چاہتے ہیں آپ ان کو کیسے روکے گئے بیٹی آپ یہ ان سے کیوں پوچھ رہی ہو سی ایم صاحب سے ان کو آپ سے پوچھنا چاہیے یہ آپ نے روکنا ہے یہ حکمرانوں نے نہیں روکنا آپ نے آپ یوں لوگ جو ہیں آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں جو قومیں اپنی ثقافت بھول جاتی ہیں ان کے جغرافیے بدل جاتے ہیں یہ ثقافت اتنی مضبوط چیز ہے سب سے پہلے اس کی طرف دیان دینا چاہیے جو صرف احمد شاہ صاحب دے رہے ہیں اس طرح کے بہت سارے سید پیدا کرنے پڑیں گے بھٹو صاحب نے بھی یہ دیکھ احمد کی ہے اور بھی بہت سے وزیری آدم آئے ہیں میں نے بھی وزیری آدم میں بزار دوزمہ کی ہوئی ہے اور یاد ہی نا میں بھی وزیری آدم نہیں ہے تو بعد یہ ہے کہ یہ جو پاکستان ہے نا یہ بیٹا صرف ایک ہی طریقے سے ٹھیک ہو سکتا ہے اور وہ یہ ہے کہ اب ہم ایک ایسے آرٹسٹ کو بلاتے ہیں کہ جس نے ساری دنیا میں اپنا ڈنکہ بنوایا ہے وہ ایک ہی ہے پاکستان میں اور وہ چار دن پانچ دن آپ روز ان کو ٹی وی پر دیکھتے ہیں ہمارے ہاں تھیٹر ختم ہو گیا ہے لیکن یہ وہ آرٹسٹ ہیں کہ دو دو سال ان کے ڈرامے علمبرہ سے نہیں اترتے ہیں وہ ڈرامے لکھتے بھی کھولتے ہیں اور کبھی صاحب سے لے کے خالد عباس ڈاہر تک سارے لوگوں نے یہ بلٹی ٹیلنٹیڈ آدمی ہیں میرے بڑے بھائی ہیں اور اپنی شوٹ اور سب کو چھوڑ کے آئے تو آپ کی برپور تعلیوں میں سویل احمد عزیزی اور ان کے ساتھ ہمارا ورک سٹائل آرٹسٹ یاسر حسین بہت بہت شکریہ سویل صاحب تشریف رکھیے دیکھیں مجھے شرٹ بدلنے کا بھی موقع نہیں دیا نو نے آپ اس شرٹ میں بھی اچھے لگ رہے ہیں آپ جو کہنا چاہتے ہیں آپ کہیں کھل کے آپ جو جو آپ کو بدلنا چاہیے وہ بدلے اپنا ہیر سٹائل بدلے میں سب سے پہلے آپ کو سلامت کرتا ہوں اور شلوٹ کرتا ہوں آپ کی محبت کو میں جب میں پہلی دفعہ یاسر صاحب آیا ہوں کوئٹا تو میں جب ائرپورٹ سے ہوتل تک پہنچا تو با خدا میں بڑا مایوس ہوا اور میں بڑا شرمندہ ہوا کہ یہ ڈیویلپمنٹ یا کچھ ایسا کچھ کئی نظر کیوں نہیں آرہا مگر پھر جب یہاں پہنچا تو آپ کی محبت دیکھ کے مجھے امجد اسلام امجد صاحب کا شیر یاد آیا محبت ایسا دریہ ہے کہ بارش روٹ بھی جائے تو پانی کم نہیں ہوتا آپ کے پاس جو محبت کا دریہ ہے وہ ماشاءاللہ اسی طرح بہرہ ہے جیسے یہاں بہت بارشیں ہوتی ہیں تو میں ارز کرنا چاہوں گا گفتبو سے پہلے میں آپ سے پنجاب کی طرف سے معافی مانگتا ہوں ہاتھ جوڑ کے اور اور یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں حلفن خدا کی قسم پنجاب کے لوگ آپ سے بہت پیار کرتے ہیں اور یہاں یہ بھی واضح کرنا چاہوں گا کہ جو یہاں پہ بھی اگر پنجاب کے ہوا آپ اس شرٹ میں بھی اچھے لگ رہے ہیں جانٹ فری آپ جو کہنا چاہتے ہیں آپ کہیں کھل کے آپ جو جو آپ کو بدلنا چاہیے وہ بدلے اپنا ہیر سٹائل بدلے میں سب سے پہلے آپ کو سلام عرض کرتا ہوں اور شلوٹ کرتا ہوں آپ کی محبت کو میں جب میں پہلی دفعہ یاسر صاحب آیا ہوں کوئٹا تو میں جب ائرپورٹ سے ہوتل تک پہنچا تو با خدا میں بڑا مایوس ہوا اور میں بڑا شرمندہ ہوا کہ یہ ڈیولپمنٹ یا کچھ ایسا کچھ کہیں نظر کیوں نہیں آرہا مگر پھر جب یہاں پہنچا تو آپ کی محبت دیکھ کے مجھے امجد اسلام امجد صاحب کا شیر یاد آیا محبت ایسا دریہ ہے کہ بارش روٹ بھی جائے تو پانی کم نہیں ہوتا آپ کے پاس جو محبت کا دریہ ہے وہ ماشاءاللہ اسی طرح بہرہ ہے جیسے یہاں بہت بارشے ہوتی تو میں ارز کرنا چاہوں گا گفتبو سے پہلے میں آپ سے پنجاب کی طرف سے معافی مانگتا ہوں ہاتھ جوڑ کے اور اور یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں حلفن خدا کی قسم پنجاب کے لوگ آپ سے بہت پیار کرتے ہیں اور یہاں یہ بھی واضح کرنا چاہوں گا کہ جو یہاں پہ بھی اگر لے سے کوئی ایسے قتل و غارت ہوئی وہ بھی ہم جانتے ہیں کہ وہ چند مخصوص لوگ ہیں ورنہ آپ لوگ بھی پنجاب کے لیے بلکہ پورے پاکستان کے لیے محبت سے برے ہوئے لوگ ہیں اور میں اکثر گفتبو کرتا ہوں بلوچستان کے حوالے سے تو یقین مانیے کہ پنجاب کا ہر شخص یہ محسوس کرتا ہے کہ بلوچستان کو حکمرانوں نے اگنور کیا ہے اس میں چونکہ ایک حکمران جو ہوتا ہے اس کا قصور ہوتا ہے ورنہ سارا پنجاب آپ سے بڑی محبت کرتا ہے اور آپ کے لیے بڑا فکر بند ہے بے شکر بے شکر اور سندھ کے حوالے سے آپ نے دیکھ لیا کہ احمد شاہ صاحب نے اور کراچی آرٹس کانسل نے یہاں آپ کے سامنے خوبصورت محلہ لگا کے اس بات کا اظہار کیا کہ وہ آپ کے ساتھ بے بنا محبت کرتے ہیں اور اب مسئلہ یہ ہے کہ بشرا انساری صاحبہ کے بعد آپ نے ہمیں بلا لیا ہے جو آپ نے دیکھا کہ ماشاءاللہ پانچ بینڈ کی آرٹسٹ ہیں پانچ زبانوں نے انہیں ادھر گایا ہے تو میری تو اپنی زبان تھڑکی ہوئی ہے بشرا آپ کی اجازت کے ساتھ ہم چند باتیں کریں گے ٹائم بھی کافی ہو گیا ہے بچے بھی کافی دیر سے سیٹوں میں بیٹھے ہوئے ہیں بلکہ کافی بیٹھ گئے ہیں جی حضور سویر صاحب ماشاءاللہ تقریر آپ نے ایسی کم درنے کا سیاست میں آنے کا ارادہ پورا ہے نہیں نہیں بالکل نہیں میں چکے سی ایم صاحب کو رات کو بھی سن چکا ہوں اور آج بھی ان کو سنا ہے آپ یقین مانئے کہ ایسے لوگ انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کی مشکلات حل کرے گے میں آپ کو معلوم ہے کہ سولہ سال سے حسبحال کر رہا ہوں میں نے کسی بھی سیاستدان کو نہیں چھوڑا ہر ایک کی اوپر منفی تنقید پوزیٹیو گفتگو ہر چیز کی ہے مگر میں آپ کو با خدا حلفن کہتا ہوں کہ رات کو بھی میں ان کی گفتگو سن کے بڑا اللہ کا شکر کر رہا تھا کہ یہ بلوچستان کو ملے ہیں انشاءاللہ جیسے وہ خود بھی کہہ رہے ہیں کہ ہر مہینے میں آوں گا ڈائلوگ کریں ضرور ابھی جو بچی کہہ رہی تھی ایک میری بیٹی کہ بلوچستان سے جو علیدہ ہونا چاہتے ہیں جو بلوچستان علیدہ کرنا چاہتے ہیں آپ ان کو کیسے روکے گے بیٹی آپ یہ ان سے کیوں پوچھ رہی ہو سی ایم صاحب سے ان کو آپ سے پوچھنا چاہیے یہ آپ نے روکنا ہے یہ حکمرانوں نے نہیں روکنا آپ نے آپ ینگ لوگ جو ہیں آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں اور یہ بات یاد رکھیے کہ گھروں میں چھوٹے موٹے جو جھگڑے ہوتے ہیں انپڑ اور بے وکوف لوگ جو ہیں وہ باہر محلے دار محلے دار میں ایسا کوئی نہ کوئی آپ کو جھگڑا پیدا کرنے والا بندہ مل جاتا ہے جو آپ کو کہتا ہے تیرے گھر والے نہیں اچھے تو تو بہت اچھا ہے تیرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے تو ہماری پنجابی کی ایک مثال ہے ماں نہ لو ہیجلی پھپھے گٹن پھپھے گٹن کہتے ہیں لڑائی جھگڑا پیدا کرنے والی عورت کو ماں سے زیادہ جو آپ سے پیار کر رہے ہیں وہ جھگڑا پیدا کر رہے ہیں تو یہ ریاست پاکستان آپ کی ماں ہے یہ آپ سے محبت کرتی ہے ہاں حکمرانوں کی طرف سے اگنور کیا گیا ہے میں تو سوچ رہا تھا کہ شباہ شریف صاحب کی جو فوٹو لگی ہوئی ہے وہ مافی والی ہونی چاہیے تھی بلکہ بلکہ جتنے ہی حکمران ہیں سب کو چاہیے اور یاد رکھئے مافی ایک ایسا سلوشن ہے ایسا مضبوط سلوشن ہے جو گھر کو جوڑ کے رکھتا ہے مافی مانگنی بھی چاہیے اور مافی دینی بھی چاہیے اگر آپ کو کہیں کوئی ایسی خامی نظر آتی ہے اپنی کتا ہی نظر آتی ہے تو اس کی مافی مانگیں تو حکمرانوں کے پاس تو ایسے ہی ہے اسی طرح ہی ہے بہت سے حکمرانوں سے گفتگو کرنے کا موقع ملا تو کسی کے پاس ایسا کوئی پروگرام مجھے تو نہیں نظر آیا وہ میں آپ کو ایک چودری شجاعت صاحب کا سنا دیتا ہوں باقیہ وہ چودری شجاعت صاحب وہ بھی وزیراعظم رہے ہوئے ہیں اور سینئر پولیٹیشن بھی ہیں تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ پاکستان کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے اس کا کیا حل ہے اچھا چودری صاحب کی کیا سارے حکمرانوں کی جکترنے والی بات ہے جو سننے والی بات ہے جو سمجھنے والی بات ہے وہ زمجھ نہیں آتی تو چودری شجاعت صاحب نے میں نے کہا جی یہ پاکستان کیسے ٹھیک ہوگا یہ دن میں گلے میں سوین صاحب گلے میں یہاں بے بڑے بڑے حکمران آئے ہیں یہ شریف بیٹا زیادہ ہو یا کرو میں اٹھ بھی جانتا ہوں یہ جو حکمران آئے ہیں اس میں شریف برادران بھی آئے ہیں اور بھٹو صاحب نے بھی ادھر کمت کی ہے اور بھی پاسے وزیریاتم آئے ہیں میں نے بھی وزیریاتم آئے ہیں وزارتیو زمان کیوئی ہے اور یاد ہے میں بھی وزیریاتم آئے ہیں تو باہ یہ ہے کہ یہ جو پاکستان ہے نا یہ بیٹا صرف ایک ہی طریقے سے ٹھیک ہو سکتا ہے اور وہ یہ ہے سمجھا ہی باہ کی باہ پھر پاکستان میں ٹھیک نہیں ہو تھا سمجھا ہی طریقہ تو بلکل صحیح بتایا ہم نے ہم سب لیں ٹھیک کرنا ہے اور انشاءاللہ ٹھیک ہو رہا ہے یہ سامنے جو آپ نظر آ رہے ہیں بیٹھے ہوئے یہ پاکستان ٹھیک ہو رہا ہے اللہ کے فضل سے اس طرح اکٹھے کسی قوم کو کوئی دیکھے گا تو وہ یہ ضرور سوچے گا کہ یہ پاکستان بڑا مضبوط ہے اور بڑا پیارا ملک ہے ایسا ہی ہے تو یہ صاحب اتنے زیادہ بڑے بڑے پولیٹیشنز کا آپ مزاق اڑاتے ہیں ہم کے بارے میں بات کرتے ہیں نہیں میں مزاق نہیں اڑاتا میں مزاق پیدا کرتا ہوں مزاق نہیں میں نے کبھی کسی قومت کسی نے کبھی بھی آج تک یہ نہیں کہا کہ وہ تم نے بات غلط کی تھی چونکہ میں جب شو کرتا ہوں نا جی قرآن پاک کی ایک آیت ہے حق اور سج کی گواہی دو چاہے اس میں تمہارے ماں باپ یا تمہارے خاندان کا نقصان ہی کیوں نہ ہو اس لیے شو کرتے ہوئے ہنڈرڈ پرسنٹ یہ ذہن میں رکھتا ہوں کہ یہ سچی بات کر رہی ہے اور کر دینی ہے رکنا بھی نہیں جو سچ ہے وہ کہہ دینا ہے تو اس لیے اللہ کے فضل سے کبھی کسی نے کوئی گلا نہیں کیا میں نے یہ بھی سنیا کہ کئی لوگوں نے آپ کو کال بھی کیا کہ ہماری میں مگری کیوں نہیں کرتے ہاں یہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے اللہ نے زندگی کرے ہو بھی پھون کر دینا کہ عزیزی صاحب میں نپو لگے کہیں ایسے ہیں پولیڈیشن جو بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یار وہ مزا لیتے ہیں اللہ کے فضل سے وہ مزا لیتے ہیں ایسا نہیں ہوتا ہے اور میں دیکھ رہا تھا جب سی ایم صاحب سپیچ کر رہے تھے تو آپ بہت غور سے دیکھ رہے تھے ان کو نہیں یہ تو تو مجھے لگ رہا ہے کہ اگلی اپیسوڈ جو ہے مطلبے جا کے انہوں نے بھی تیاری کرنی پہے گی اچھا میں ممکری ممکر نہیں ہوں مجھے ممکری بلکل نہیں آتی نہ آئیں میں نے ساری زندگی کی یہ آہستہ آہستہ شروع ہوا تو پھر میں نے دیکھا کہ یار ہے تو ابزربیشن ہی نا ہمارا کام تو ابزرب کر رہی ہے تو میں اب دیکھتا ہوں بار بار کسی کی سپیچ سنتا ہوں پھر میں اس کو تھوڑا بہت ایڈاپٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور پھر جو ہو جاتا ہے کچھ لوگوں نے پسند کی بہت بہت پیار کیا کچھ نہیں بھی اچھی ہوئی میں خود بھی محسوس کرتا ہوں یار یہ نہیں میں نے اچھا کیا ابھی پچھلے دنوں میں نے بھٹو صاحب کی ممکری کی تو میں حیران ہوا کہ بھٹو صاحب تو بڑے سمارٹ اور بڑے پیارے خوبصورت سمارٹ آدمی تھے مجھے نا جی ایک دکھ ہے اپنے اندر کہ اس شخص کو انہوں نے مار دیا تو جب یہ ایک یہ اپنی ڈیسین آیا کہ ان کو غلط فانسی دیا گیا تو میں نے ان کو ٹربیوٹ پیش کرنے کے لیے ان کا ایک چھوٹا سا کیا خاتا وہ ضرور دیکھئے کہ وہ یوٹیوب بغیرہ پر پڑا ہوا ہے تو اس میں میں نے یہ آپ یہ کہہ لیجئے کہ بھٹو صاحب سے میں نے مافی مانگی کس کی طرف سے اپنی طرف سے دیکھئے جب بھی کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے تو ہم لوگ انہوں نے عادت بنا لی ہوئی ہے کہ ایک بندے کو پوائنٹ آٹ کر کے اس کی طرف انگلیاں اٹھاتے ہیں ہم سارے قصوروار ہوتے ہیں سب قصوروار ہیں سارا باشرہ اس میں انوال ہوتا ہے یہ ہمیں سلوگن سا دے دیا جاتا ہے کہ فلان بندہ بڑا کرپٹ ہے فلان بندہ ٹین پرسنٹ ہے خدا کی قسم میں بلکل ان باتوں کو نہیں مانتا بھائی اگر کسی نے کوئی کوئی لے لیا کرپشن کر لی کوئی ایسا کر لیا تو عدالتیں کس لی ہیں یار عدالتیں کو وہاں پہ دہی بلے تو نہیں بیچ رہی وہ اسی کام کے لیے بیچی ہوئی ہیں ان کا کام ہے پبلک کو آپ اس طرح کے سبق پڑھا کے ایک دوسرے سے متنفر کر رہے ہیں بڑے پیارے لوگ ہیں بڑی خوبصورت قوم ہے ہماری اللہ کے فضل سے اتنی پیاری یہ تو عدبی کانفرنس پہلی دفعہ یہاں ہوئی ہے پاکستان سو عدب سے اتنا بھرا ہوا ہے آپ دیکھیں کہ ہم اپنے عدبی ایکوالٹیز کا مظاہرہ لیڈرین میں بھی کر رہے ہوتے ہیں وہاں بیٹھے بھی ہم شیر لکھاتے ہیں بس پہ بیٹھ کے بھی ہم سیٹ کے پیچھے پوری ایک غزل لکھ دیتے ہیں عدب سے بھرے ہوئے لوگ ہیں ہم تو اظہار کا موقع نہیں ملتا ایسا ہی ہے اظہار کا موقع نہیں ملتا یہ تو سیاسی باتیں ہوتی رہیں گے تھییٹر کرنا کیوں چھوڑ دیا تھییٹر اس لیے چھوڑ دیا کہ وہ اس میں بہت زیادہ وائلیشن دیکھیں کسی بھی چیز کو ہم نے ادھر کنٹرول کرنا ہے نا جی تو اس کے لیے اصول بنانے پڑیں گے پولیسیاں وضا کرنی پڑیں گی مطلب میں سوچتا ہوں جب میں گجرہ مالا میں پڑھتا تھا تو صرف تین کالیج تھے ابھی میں نے ایک دفعہ پتا کیا کہ صرف شہر شہر میں سترہ کالیج ہیں اور زلے میں بیالیس کالیج ہیں بھئی تعلیم نے تو بڑی ترقی کی ہے پھر لوگ پڑھ کیوں نہیں رہے پھر باہر پک کے ممالک میں میں اکثر شوز کے لیے پوری دنیا پھیرا ہوں الحمدللہ صرف برازیل رہ گیا ہوا ہے ساری دنیا پھیرا ہوں پھر میں نے واقعات دیکھے ایسے کہ پتا چلا ہو یہ پولیسی بنانی پڑتی ہے کوئی قانون بنانے پڑتے ہیں ایک دھر میں میں اور قوی خان صاحب بیٹھے ہوئے تھے ایک سعید دوست ہے ابارہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے تو اقتم اس کے دھر میں پولیس آ گئی تو ہم بھی قبر آ گئے کہ کیا ہوا ہے تو وہ سعید کہتا آپ تشریف خان صاحب میں دیکھ لیتا ہوں میں اور قوی صاحب تھے ہم بیٹھ گئے وہ باہر سے کوئی پندرہ بیس منٹ گفتگو کر کے وہ اور اس کی بیگم واپس آئے تو اس نے بتایا کہ پولیس آئی تھی کیوں آئی تھی دو دن ہو گئے اپنی بیوی سے ناراض ہو رہا تھا کہ اس نے دو دن ہو گئے بچے سکول نہیں بھیجے اور سکول میں اطلاع نہیں دی اس لئے ہیڈ میسٹرز پولیس لے کے گھر آ گئی ہے کہ اس کے بچے دو دن سے کہاں ہیں یہ ہے پولیسی یہ ہے اصول ان کی طرف توجہ دینی چاہیے بیلڈنگیں تو بہت سی بنی رہی ہیں اور بیلڈنگوں کے باہر بھی پڑھ رہے تھے ٹاٹو پہ بیٹھ کے بھی لوگ پڑھ رہے تھے اور بہت بہت بڑے لوگ بنے ابھی تک کوئی کسی بھی ہمارے تھیٹر میں بھی آپ حیران ہوگے سنکے کہ آج تک اٹھارہ سو چھہتر کا ڈراما ایکٹ ہم پہ لانگو ہے اٹھارہ سو چھہتر او بھائی کلچر علیدہ تھا جس کا سب سے پہلا جز میں سمجھتا ہوں مذہب ہے آپ نے علیدہ کلچر کی وجہ سے تو آپ نے ملک علیدہ کیا تھا ڈراما ایکٹ اٹھارہ سو چھہتر کا ابھی تک لانگو ہے کیوں نہیں بدلا گیا آج تک میں نے نہیں دیکھا مجھے چوالیس سال ہو گئے اس فیلڈ میں میں نے نہیں دیکھا کسی ہاؤس کے اندر کسی عوام کے اندر کسی اسبلی میں آج تک کلچر پہ بات بھی کی ہو کسی اور یاد رکھئے یہ جو میلہ سجا ہوا ہے یہ اتنا اہم ہے ایک پوٹیشن ہے جو قومیں اپنی ثقافت بھول جاتی ہیں ان کے جغرافیے بدل جاتے ہیں یہ ثقافت اتنی مضبوط چیز ہے سب سے پہلے اس کی طرف دیان دینا چاہیے جو صرف احمد شاہ صاحب دے رہے ہیں اس طرح کے بہت سارے سید پیدا کرنے پڑیں گے آپ دیکھئے کہ یہ جہاں بھی جاتے ہیں یہ ایسے میں نے ثقافت کا ملنگ کہتا ہوں یہ جہاں جاتے ہیں یہ ایسی دبال ڈالتے ہیں کہ لوگ محصور ہو جاتے ہیں لوگ ان کی طرف توجہ دیتے ہیں آ کے اس طرح محبت کا اظہار کرتے ہیں اور یہی پاکستان کو مضبوط کرنے کے لیے اور آگے بڑھانے کے لیے صحیح راستہ ہے آپ نے اتنے سارے بڑے بڑے پولیٹیشن سے ملے ہیں اس وقت بھی ملے ہیں جب وہ اپنے اقتدار میں تھے آپ نے کبھی نہیں کہا یہ 1876 کا جو قانون لگایا ہے بڑی دفعہ کہا ہے اسی لیے تو بھار چلا گیا پھر کوئی سنتے ہی نہیں نہ ہونا دی کوئی سنتے تھے نہ ہو کسے دی سنتے صرف ووڈ کے لیے نکلتے ہیں وہ لے کے چلے جاتے ہیں یہ تھیٹر کے لیے تو سارے وہ میڈیا پہ بہت آتا رہا اس وقت میں بہت چیخا تھا کہ تھیٹر بڑی خوبصورت چیز ہے یہ بڑا مضبوط میڈیم ہے اس کے ذریعے آپ جو اظہار کرتے ہیں بڑا پورا سر ہوتا ہے تو اس کو بچائیں مگر کسی نے نہیں بچایا وہ رکس بالکل آٹ کا حصہ ہے مگر رکس جو ہے اس کے لیے آپ ناجگر علیدہ برائیں وہاں جا کے شوق پورے کریں تھیٹر کے اندر گزار کے اسے برباد کر دیا پھر ہمارا جو خوبصورت تھیٹر تھا پوری دنیا میں جانا جاتا تھا وہ رکس کے پاؤں تلے پچھلا گیا اس لیے آپ نے تھیٹر کرنے ہی چھوڑ دیا ہاں بس پھر کیا کریں لیکن اگر آپ تھیٹر بنائیں اور اس میں رکس نہ ہو تو کیا ایسا ہو سکتا ہے دیکھے بات یہ ہے کہ آپ ایک سارا بازار ہی اگر جولری کا ہے تو اس میں آپ اگر پکوڑے لگا لے گے تو وہ بے وکوف ہی لگیں گے تو وہ اسے اپنی جگہ کو ٹھیک کرنا پڑے گا نا جی وہ بقاعدہ تھیٹر ایک گالی بن گئی ہوئی تھی جب میں نے چھوڑا تو چھوٹے چھوٹے واقعات ہیں میری زندگی کے میرے ایک بزرگ ہیں والد صاحب کے دوست ان کو میں نے کہا کہ کل آئیں کسی دن تھیٹر دیکھنے تو وہ مجھے ناراض ہونا شروع ہو گئے کہ بکواس نہ کار ہوئے ہیں ان کو دیکھنا لی جیز رہ گئی ہے اللہ ہم محنت سے کرتے تھے مگر چونکہ اس مارکیٹ میں تھے اور تھیٹر جو ہے اس کی شناکت یہ بن چکی تھی کہ یہ بہت بلگر اور بڑا گندہ ہو رہا ہے اس لیے پھر چھوڑنا پڑ گیا میں بلکہ ان لوگوں سے گزارش کر رہا تھا فواد حسن فواد صاحب تشریف فرما ہیں میں آپ کو سب کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ کوئٹا کے واحد ڈی سی ہوئے ہیں جن کو آج تک یاد کیا جاتا ہے آج تک ان کے لیے بہت بڑی کلیب کیجئے یہ میں کل پھرتا رہا ہوں ادھر ادھر ہر شخص یہ کہہ رہا تھا کہ کیا بات ہے اور وہ یاد کرتے ہیں باقاعدہ یاد ہے مرکنٹیپٹی کمیشنر کئی آئے کئی چلے گئے مگر جس نے خدمت کی ہوئی یا کام کیا ہوا ہے وہ یاد رہتا ہے تو میں ان سے بھی عرض کر رہا تھا احمد شاہ صاحب سے بھی عرض کر رہا تھا کہ پی ٹی وی جو ہوتا تھا پاکستان ٹیلیوین وہ پارٹی ٹیلیوین من گیا ہوا ہے پاکستان ٹیلیوین نہیں رہا جو پارٹی پر صرف اقتدار ہوتی ہے وہ اس کی گوڑیاں دعا رہا ہوتا ہے اسی کی تعریفیں کر رہا ہوتا ہے ورنہ ہم لوگ بلوچستان سے سندھ سے خیبر پختونخواہ سے چڑے ہوئے تھے پی ٹی وی کے تھرو ہمیں بڑا اچھی طرح یاد ہے کہ بلوچستان کے ایسے خوبصورت ڈرامے ہیں یہاں ہم نے ایوب خوزو صاحب ہم نے نبیل ادھر دھوا ہوا بڑے بڑے اچھے ڈرامے ہوئے سندھ میں بڑے خوبصورت ڈرامے ہوتے تھے میوزک سارے صوبائی میوزک جو ہیں وہ دکھائی جاتے تھے گائکی سنائی جاتی تھی ہم لوگ باقاعدہ چاروں پانچوں جو صوبے ہیں ہمارے وہ جڑے ہوئے تھے آپس میں صرف پاکستان ٹیلیوین کی وجہ سے جو ہم نے ختم کر کے بڑا کام خراب کر لیا ہے تو میں ان سے کہہ رہا تھا کہ پی ٹی وی پہ دوبارہ ڈراما شروع کروائیں یہ علاقائی میوزک شروع کروائیں تاکہ یہ جو دوریاں ہیں وہ ختم ہو بلکل اور دوسرے شہروں کے جب یا دوسرے صوبوں کے ایکٹرز بھی آکے جیسے نبیل صاحب لاہور سے آئے تھے دعا کرنے کے لیے جی جی ہر شہر میں جا کے دوسرے شہر کے لوگ ڈراما کرتے تھے تو تھیئیٹر کا اب میں سمجھوں کہ کوئی ارادہ نہیں ہے آپ کا بلکل نہیں کریں گے انشاءاللہ اچھا ہوگا تو ابھی ٹائم چونکہ بہت تھوڑا ہے اور یہ عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں جی ہاں جی تو انشاءاللہ انشاءاللہ وہ بھی کریں گے ضرور تھیئیٹر بھی کریں گے جی لازمان تو جو تھیئیٹر کے فنکار ہیں بھی آپ کے ساتھ جو کام کرتے تھے سارے یہ افتخار تھاگور صاحب اور یہ چنیوٹی صاحب اور دوسرے دیسرے اب تو جو عمریں ہو گئیں ہیں اب تو اللہ کو یاد کر رہے ہیں سارے تو یہ دیکھیں میں یہ کہتا ہوں کہ بہت کچھ ہے یہاں پہ میں بلوچستان کے حوالے سے بھی یہ سوچتا ہوں کہ اس درتی کے اندر جتنے خزانے چھپے ہوئے ہیں اس درتی کے اوپر بھی اتنے ہی خزانے ہیں یہ لوگ یہ بچے جو ہیں یہ باہر ملتے رہتے ہیں دوسرے ملکوں میں بلوچی بچے یا بلوچستان کے وہ کوئی پی ایس ڈی کر رہا ہے کوئی ڈاکٹری میں اپنا میڈیکل میں سپیشلائزیشن کر رہا ہے بہت بڑا نام کمار ہیں یہ لوگ بس ایک ذرا سی حوصلہ فضائی کی ضرورت ہے اور انصاف کی ضرورت ہے ورنہ میں کہتا ہوں کہ ہمارے پاکستان جیسی قوم دنیا میں کہیں مجھے نظر نہیں آئی پوری دنیا میں با خدا کمال قوم ہے کمال اور علیدہ قوم ہے ایسی باتیں آپ کسی اور کی دیکھیں گی نہیں آپ کبھی نہیں سنیں گے انگریز کے بچے نے سابن کھا لیا ہے کبھی نہیں ہمارا بچے ہی سابن کھا لیتا ہے اور پھر ماں فون کر کے کہتی ہے جلدی آ گیاں گا اور بچے نے سابن کھا لیا ہے وہ کہتے سابن کھا لیا ہے تو بچہ پکڑ کے کپڑے پہ پھیر لے کوئی بات نہیں یہ علیدہ قوم ہے گلگت بلتستان میں گیا وہ ادھر کسی دور چڑے ہیں بڑی مشکل سے پہاڑ کے اوپر کسی نے لکھا ہوا تھا فرزانہ آئی لاب یو تو میں حیران ہو گیا میں نے کہا یار یہاں کو باندری آ کے پڑھ سکتی ہے یہاں کس کہاں آنا ہے فرزانہ نہیں ہے کہاں لکھ گئے ہو آ کے یہاں کی خلط مہمی ہے فرزانہ کا ماہاں آنا جانا ہوگا نہیں یار فرزانہ ہے یہ کوہ فیما ہے بڑی بڑی عجیب باتیں یہاں پہ دیکھتے ہیں کبھی آپ دنیا میں نے کسی جگہ سنیں گے کہ عید سے دو دن پہلے آپ کا قربانی کا بکرہ چوری ہو گیا یہاں ہو جاتا ہے چوری یہ ہمارے ہاں ہی ہیں کبھی نہیں آپ سنیں گے عید والے دن پھوپو کا رکشہ الٹ گیا ہے تو انہوں کرتے ہیں پھوپو نہیں آئیوں کہتے ہیں رکشہ الٹ گیا پھوپو ڈاکٹر پل گئے یہ ہمارے ہاں ہی ایسی چیزیں نظر آتی ہیں منفرد قوم منفرد قوم ہے اللہ کے فضل سے قوالٹیز جو ہیں وہ اچھی جگہ پہ اگر استعمال ہوں تو وہ بہترین ہیں ڈسین گلت لے رہے ہیں ڈسین گلت لیتے ہیں ہم لوگ جیسے وہ ایک میاں بیوی گھر میں سوئے ہوئے تھے تو وہ بیوی کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ میاں نہیں ہے بیڈ پہ وہ اسے ڈھونڈتی ڈھونڈتی کچن میں گئی تو وہ بلیک کافی بنا کے پی رہا تھا میاں وہ بیوی کہتی ہے خیر ہے رات کو آدھی رات کو بلیک کافی پی رہے ہو کیا ہوا ہے کہتا ہے کچھ نہیں کچھ نہیں یہ کیا ٹینشن ہے بتاؤ تو صحیح کہتا ہے تمہیں یاد ہے کہ بیس سال پہلے میں دیوار پھلان کے تمہارے گھر تمہیں ملنے آیا تھا شرما کے کہتی ہے ہاں یاد ہے کہتا ہے تمہارے باپ نے مجھے پکڑ لیا تھا کہتی ہے ہاں پکڑ لیا تھا کہتا ہے تمہارے باپ نے کہا تھا کہ فوراں ابھی میری بیٹی سے نکاح پڑھاؤ ورنہ میں پولیس کو بلا رہا ہوں بیس سال جیل جانے کے لیے تیار ہو جاؤ کہتی ہے ہاں ہاں اببو نے کہا تھا کہتا ہے آج بیس سال پورے ہو جانے تھے اور بیس سال بعد اسے یاد آ رہا ہے میں غلط کہہ بیٹھا ہوں اور مشبرے بھی ہم ایک دوسرے کو ٹھیک نہیں دیتے گائیڈ بھی ٹھیک نہیں کرتے اسی طرح ایک میہ بیوی گھر میں سوئے ہوئے تھے تو وہ بیوی کی باہر دلی میں شور ہوا تو وہ بندہ باہر نکلا تو ملے دار کہتی ہیں کہ یا نلکے میں پانی زہریلا آ رہا ہے پانی نہ پینا کہتا ہے اچھا پانی ہرگز نہ پینا زہریلا پانی آ رہا ہے تو وہ اندر آگئے آگے بیوی کی بھی آنکھ کھل گئی ہوئی تھی بیوی کہتی ہے کیا ہوا ہے کس بات کا شور ہے کہتا ہے کچھ نہیں تم پانی پیو اور سو راہم سے تو اس لیے ہمیں گائیڈ کرنا چاہیے ایک دوسرے کو اچھا مشورہ دینا چاہیے ہم بہت آگے جانے والے لوگ ہیں اللہ کے بیوی اور ابھی بھی بہت آگے ہیں کرکٹ دیکھتے ہیں ہم جی کرکٹ میں نے دیکھنا چھوڑ دیا تھا جب وسیم اکرم نے کرکٹ چھوڑی تھی بابا آپ لوگ کرکٹ دیکھتے ہیں اور گیرین بلکوں کی طرح سے آواز آئی رجیڑے گیرین نے نا نہیں آسی نہیں دیکھتے انہوں نے ملے کے بہت شیشے توڑے ہوئے کھیل کھیل آپ نے پھر کرکٹ نہیں دیکھی بلکل نہیں اب نہیں دیکھتا دیکھتا رہا ہوں تیم کا کیا حال ہے آپ کو بالکل نہیں بتا رہی ابھی تیم کا کیا حال ہے نہیں ابھی تو تیم کا حال ہی بہت پورا ہو گیا آپ تو تیم ہی کٹھی بیٹھی ہوتا لگتے گاؤں کی نکر میں کوئی بچے بس کیا انتظار کر رہے ہیں وہ کرکٹر اب نظر ہی نہیں آتے ہاکی کی ٹیم شکر ہے فائنل تک پہنچی ہے ورنہ ہاکی کی ٹیم کے لیے کلیپ کیجئے برپور ہماری نیشنل گیم ہے اور ایسا ستیہ ناس ہوا ہوا اس کا عمر شریف صاحب اللہ بکشے کہا کرتے تھے ہماری ہاکی کی ٹیم میدان میں اتر باقی گوروں کی ٹیمیں نکلتی ہیں ایسے سیت من موٹی موٹی ٹانگیں ایک ہاکی پکڑی ہوئی ہے میدان میں اترنے ہیں پتہ چلتے ہیں کوئی ٹیم آئی ہے کہتے ہیں ہماری ہاکی کی ٹیم نکلتی ہے میدان میں تو انہوں نے تین ہاکیاں پکڑی ہوتی ہیں دو نکر میں سے نکلی ہوتی ہیں ایک ہاتھ میں پکڑی ہوتی ہے تو وہ ہاکی کی ٹیم بچھاری شکر ہے فائنل میں پہنچی ہے تو میرا خیال ہے دوستوں سے بچوں سے اجازت دی جائے بیٹھی ہیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں بہت دیر سے اور ٹائم بھی کافی ہو گیا ہے اب انشاءاللہ انشاءاللہ یہاں آتے رہیں گے اور جیسے بشراپا کہہ رہی تھی کہ پوری تیاری سے آئیں گے انشاءاللہ پوری تیاری سے آتے رہیں گے میں چاہتا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے سویل صاحب کا تھیئٹر بہت دیکھا ہوگا ہم ان سے وعدہ لیتے ہیں کہ یہ بغیر ٹانس والا تھیئٹر بلوجستان کے لیے کریں گے جی ضرور کریں گے انشاءاللہ ضرور کریں گے بلکہ میں شکریہ دا کروں گا سی ایم صاحب کا کہ انہوں نے یہ پروگرام بنایا اور احمد شاہ صاحب سے کہا کہ یہاں آپ آئیں تین مہینے بعد چار مہینے بعد سال بعد نہ آئیں جلدی آئیں اور شاہ جی آپ کو پتہ ہے اس کام کے جن ہے انہوں نے آجن ہے اور احمد شاہ صاحب کے لیے بھی ایک دفعہ برپور کلاپ دیجئے برپور یہ بہت بڑے آدمی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو حکومتوں کو کام کرنا چاہیے وہ یہ اکیلے شخص کر رہے ہیں بہت شکریہ ان کا اور آپ کا بھی بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ واہ 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 اتنی دور سے میرا موں آ جائے گا بیچ میں بہت شکریہ جی جدا بہت شکریہ خوش رہی ہے